آپ پریشان مت ہوں وہ مان جائے گی کیا کیا گا کون رشمیا اور کون ہاں اچھا جب سے امرین ہو کر گئی ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں کیا باتیں کچھ کہا اس نے میں نے کچھ نہیں کہا کسے نے کچھ نہیں کہا مجھے آپ اکیلے اتنی دیر باتیں کرتے رہیں کچھ نہیں کہا اس نے نورین کیا کہنا چاہ رہی ہو یہ جاسوسوں کی طرح کیا سوال پوچھ رہی گا تمہیں نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر امرین نے آپ سے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کا غصہ رشمیا پر مت اتاریے گا وہ بچی ہے دیکھو رشمیا کا ذکر تمہیں سامنے مت پرو تمہیں میں وان کر رہا خاشم رشمیا بہت سامی ہوئی ہے آپ ایک بار اسے پیار سے بار تمہیں میری بار سمجھ میں نہیں آرہی کہ سبار میں بولوں تمہیں بس ذکر کرو تم رشمیا کا میرا سامنے بہت ذریع کیا اس نے آج مجھے اسی لئے یہ تو کہہ رہی ہوں اگر امرین نے آپ سے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے تو مجھے بتائے میں اسے سمجھاؤں گی کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اگر آپ بچ کے چاہ رہے ہیں تو پھر میں خود ہی بات کرتی ہوں امرین سے خبردار خبردار جو تمہیں بات کی امرین سے میں تمہیں بان کر رہا ہوں میں خدا کی قصو اگر تم نے اسے بات کینا تو مجھے برا کوئی نہیں ہوگا اب اب تم جاؤ مجھے چائے بنا کے دے دو سر میں درد ہو گیا ہے میرے نورین جاؤ چلی جاؤ نورین جلدی کرلو ذرا مجھے ایک ایک موقع تو دو بات کرنے کا اتنی تم نے بکواس کی ہے آپ کنی مجھے باکواس کرنا چاہتے ہو تم تھٹ جو میرے رسے سے مجھے پتہ ہے کہ مجھے رلٹی ہو گئی لیکن میری نیت خلاب نہیں تھی میں نے کہا ہٹ جاؤ اس و اٹ میرے رسے سے ورنہ میں اتنا چلاوں گی سارے گھر والے کھٹا ہو جائیں گے اور تم ہی یاد رکھو گے کہ کیا ہوا ہے تھٹ ہو میرے رسے سے مجھے وہ موسیقی موسیقی شکریہ بچہ موسیقی نورین ایک بات نوٹ کی ہے تم نے مٹھا کیا مامل ارے یہ حاشم جو ہے نورین کے سامنے کیسے بھگی بلی بن جاتا ہے بالکل موسیقی 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 ارے دیکھا نہیں تھا اس دن تم نے جب آیان سے لڑنے کیلئے آیا تھا اور جس روز رشویان کے پر اتنا غصہ کر رہا تھا کہ خون پی جاؤں گا میں اس کا ارے ادھر امرین نے چھڑکا ادھر وہ خاموش موسیقی 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 اپ دیگو بات اور ہے مامل ایک تو تمہاری منتق ہی بڑی عجیب ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ارے مجھے دس باتیں سنا کے چلا گیا وہ مجھ سے لڑنا زیب دیتا تھا اس کو آپ اپنی ہے ان کی ہاں ہاں وہ تو بڑی پرائی ہے نا جس کے سامنے بچھا جا رہا تھا وہ ممی شریف مرد ایسی ہی ہوتے ہیں کیا بات ہے تمہاری شریف مرد گھر کی عورتوں کو ضلیل کرو پرائیوں کے سامنے بچھے رہو یہ ہے شرافت ممی پلیز حاشم کے بارے میں میں کچھ نہیں سنو مجھے پتا ہے آپ کو ان کی باتیں بری لگی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنے دل میں محل رکھیں اللہ نورین بس تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ارے اپنی شوہر کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتی ہو اپنی ماں کی بھی نہیں کاش حاشم بھی تمہاری کچھ قدر کر لے تھوڑی کرتے تو ہیں اور کتنی قدر کریں ہاں ہاں بڑی قدر کرتا ہے وہ ارے کیسے سنا رہا تھا اس دن مجھے کہ دے دی نویت کو اپنی بیٹی ارے اپنا رتن تو میں نے حاشم کی جھولی میں ڈالا ہے کاش دویت کے انجام سے کوئی سبق حاصل کر لے وہ ان کا وہ مطلب نہیں تھا ممی وہ غصے میں کچھ بھی بول جاتے ہیں محبت سے بات کرنا ان کو آتا ہی نہیں مگر وہ دل کے برے نہیں ہیں ہاں ہاں دل کے تو بالکل ہی برے نہیں ہیں اور ایک یہ امبرین ارے کیسے تیز ترار ہے کمبخت پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے اس نے یہ سب کچھ کس پر چلی گئی یہ کیسے مردوں کو انگلیوں پر نچاتی ہے اپنے ہم تو کسی کو نہ لگا سکے پوری زندگی آگے اپنے اس کو دیکھو ممی اللہ کا نام لے آپ ہی نہ تو صحیح تو کہہ رہی ہوں پتہ نہیں کس پر چلی گئی کمبخت بول اینترٹینمنٹ کے ڈرامیں دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں